بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین بعض اوقات آپ معاشرے کے جس لیول پر بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ کے قریب کے لوگ وہ آپ کے کلاس فیلو ہو سکتے ہیں وہ آپ کے بیج فیلو ہو سکتے ہیں وہ آپ کے بازار کے لوگ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ادارے کے لوگ ہو سکتے ہیں یا بعض اوقات آپ کی فیملی کے ممبرز بھی ہو سکتے ہیں ہوتا اس طرح ہے کہ آپ کے جاننے والوں میں بعض اوقات کوئی جگڑا کوئی لڑائی کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو ایسی حالت میں وہ جہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی اچھے طریقے سے فیصلہ کر دیں تو این ممکن ہے آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے وہ آپ سے گزارش کریں کہ جناب آپ ہمارا کیس سنیں ہمارے جج بن جائیں تو جب آپ کو ایسا موقع میں اثر آ جائے کہ آپ کو جج بنا دیا گیا ہے آپ قاضی کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں وہ فیملی میٹر ہے دوستوں کا ہے یا عام سوسائٹی کا ہے تو ایسے حالات میں بعض اوقات آپ ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو سب کا دل جیت سکے اور ایسا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جو ان کے لیے تو پریشانی کا باعث بانی سکتا ہے لیکن آپ کے لیے بھی شرمندگی اور حسرت کا باعث بن سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو وہ وجہ میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے یاد رکھیے انسان لوگوں کی فیلنگ سے متاثر ہوتا ہے فیلنگز ان کی اس طرح کی کوئی بندہ آپ کے سامنے رونے والی کیفیت پیش کرے یقیناً اس کے آپ پر اثرات پڑیں گے کوئی شخص آپ کے سامنے غصے والی کیفیت میں آ جائے اس کے بھی آپ پر اثرات پڑیں گے کوئی آپ کو لالچ دے کوئی آپ کو ڈرائے تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو متاثر کر سکتی ہیں لیکن ان چیزوں میں جو سب سے خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے اور کسی کے ہنٹوں پر کہہ لیجئے کہ پھیلی ہوئی بیبسی دیکھ کے اور آپ کسی کے رخصاروں پر بہنے والے آنسووں کو دیکھتے ہوئے آپ کسی کی خستہالی کو دیکھتے ہوئے یا آپ کسی کے ایسے لہجے جو بڑے ٹوٹے پھوٹے ہیں ان کو دیکھ کے اگر آپ متاثر ہو گئے اور آپ نے دوسرے فریق کو سننے سے پہلے ہی اپنے اندر یہ تیع کر لیا کہ یہ شخص تو بہت مظلوم ہے اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی ہے ایک ہے ہو سکتی ہے ایک ہے ہو گئی ہے اگر آپ نے یہ تیع کر لیا کہ مجھے اس کی آنسو بتا رہے ہیں مجھے اس کا لہجہ بتا رہے ہیں مجھے اس بچارے کے کپڑے بتا رہے ہیں اس کی پریشانی بتا رہی ہے کہ یہ تو بڑی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بچارہ کہہ لیجئے کہ مظلوم ہے تو یاد رکھئے یہ آپ کی وہ حرکت ہو سکتی ہے یہ آپ کا وہ عمل ہو سکتا ہے جو آپ کے فیصلے کو برباد کر سکتا ہے آپ کے فیصلے کو تباہ کر سکتا ہے آپ کے فیصلے کے برے اثرات آپ کی ذات سمیت پورے فریقین پر ڈال سکتا ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برے فیصلے کرنے سے بچیں آپ ایک اچھا جج ثابت ہوں اچھے قاضی ثابت ہوں تو یاد رکھئے جب تک دونوں کی بات سن نہ لیں جب تک دونوں کی بات سن نہ لیں اور دونوں سے ان کے دلائل کے کے ساتھ ساتھ وہ شواہد ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی اس نے یہ بات مجھے کی ہے اس کی گواہی کوئی نہیں ہے ایک بندہ کہتا ہے اس نے یہ چیز میری چوری کر لی ہے ایک بندہ کہتا ہے اس نے یہ حق میرا مار لیا ہے ایک بندہ کہتا ہے یہ اس نے میرے پیسے دینے تھے دیئے نہیں تو آپ جو کیس سن رہے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو فریقین کو سنا جائے دونوں کی بات کو سن لیا جائے پھر ان سے دلائل مانگے جائیں جب تک آپ دونوں فریقوں کو سن نہیں لیتے اور ان کے دلائل کا اچھی طریقے سے کھنگال کے جائزہ نہیں لے لیتے تو میری تجویز ہے کبھی بھی ایک شخص کو سن کے اڈوانس رائے قائم نہ کی جئے گا کہ آپ کے نزدیک ایک بندے کو آپ نے سنا اور آپ نے اس کو مظلوم قرار دے دیا اور دوسرے کو آپ نے ملزم نہیں مجرم قرار دے دیا یہ جو آپ کا یک طرفہ فیصلہ ہے یہ جو آپ کی یک طرفہ سیسمنٹہ یا سوچ ہے یا رائے کا قائم کرنا ہے یہ تینوں فریقوں کا نقصان کرے گا ملزم کا بھی مجرم کا بھی دعویٰ دائر کرنے والے کے ساتھ ساتھ جج صاحب آپ کو بھی کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہو کم از کم آپ شرمندہ ضرور ہو سکتے ہیں اس کی میں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑے عدل انصاف کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے میرے پاس دو لوگ اپنا کیس لے کے آئیں اور جب وہ اپنا کیس میرے سامنے پیش کریں تو ایک شخص کو پتا ہے کہ وہ حق پر نہیں مگر اپنی چرب زبانی کی وجہ سے تیز گفتگو کی وجہ سے لاجک اور منطق کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ شخص مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے میں کیا بھی دوں کہ یہ چیز تیری ہے حالانکہ اس کو پتا ہے کہ وہ چیز اس کی نہیں تھی اس کے ظاہری دلائل کی بنیاد پر میں متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں تو آپ نے فرمایا وہ شخص یاد رکھے کہ یہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا اپنے پیٹ میں لے کے جا رہا ہے کیونکہ کیس سارے قیامت کو ری اپن ہوں گے ہر کیس قیامت کو کھلے گا اللہ رب العزت نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیس کی حوالے سے کہا کہ آج آپ اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے نہ ہوا کریں مطلب یہ یہ ذہن دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کریکٹروائز ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وقالت کرنے کی وجہہے ایک ہے پیچپ کروانا ہے ایک ہے اصلاح کروانا ہے ایک ہے دعوت دینا یہ ایک الگ چیز ہے تو اللہ تعالی نے بقاعدہ یہ بات سمجھائی کہ کس طرح کے لوگوں کی وقالت نہیں کرنی شاہیے کیونکہ دنیا میں تو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وقیل مل جائے گا اللہ کہتے ہیں جب یہ لوگ ہمارے ہماری عدالت میں قیامت کو کھڑے ہوں گے پھر ان کا وقیل کون بنے گا تو میری یہ گزارش ہے تمام ایسے لوگوں سے تمام ایسے لوگوں سے کہ جو دلائل پیش کرتے ہیں وقالت کرتے ہیں کسی بھی مسئلہ میں وہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر وہ حق پر نہیں ہیں اگر وہ حق پر نہیں ہیں اور وقیل کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے تو وہ چرب زبانی کی وجہ سے وہ ٹیکنیکل طریقے اختیار کر کے اگر وہ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے میں مدد کرتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ مال جائز نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں ظاہری شواحد اور دلائل دیکھ کے لیکن اگر وہ حق دار نہیں تھا تو میرے فیصلے کے باوجود بھی یہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے تو میں یہاں سے یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اگر بشری تقاضے کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کی بات یا کسی کی منطق یا کسی کی رائے یا کسی کی تیز زبانی متاثر کر سکتی ہے تو عام لوگوں کا کیا معاملہ ہے ان کو تو اس سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والے وقتوں میں شرمندگی نہ ہو آپ کو حسرت نہ ہو یہ میں نے کیسا فیصلہ کیا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ دونوں کی بات سنیں بغیر اپنی رائے قائم نہ کریں دونوں کو سنیے دونوں کے دلائل کا اچھے طریقے سے جائزہ لیجئے اس کے بعد فیصلہ کرنے کی طرف آپ قدم اٹھائیں اگر ایک شخص کو ایک فریق کو سن کے آپ فیصلہ سنا دیں گے اور دوسرے کو سنیں بغیر فیصلہ کر دیں گے یا رائے قائم کر لیں گے تو یاد رکھئے گا یہ چیز تینوں لوگوں کے لیے یہ جو مدعی ہے اس کے لیے بھی اور جو ملزم ہے اس کے لیے بھی اور جو فیصلہ کرنے والا اس کے لیے بھی یہ تینوں کے لیے بہت بڑی بربادی کا باعث بن سکتا ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ بھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں لائے